تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپڈیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا اینڈا اور اراؤنڈ دے گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور دو اور دو only ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈا بر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ علاکت استر ہزار نون سو اکتر تک جا پہنچی ہے ہلاکتے پچیس ہزار پانچ سو بارہ ہو گئیں کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برانہ پکڑے جانے پر مصطفی ویلیم کا تعلق کینیڈین وزیر آزم جسٹنٹ روڈو کی جماعت سے ہے کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا یہ انتہائی ناقابل قبول عمل ہے چولہ جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے انٹریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا دوٹوک اعلان اسٹے ایٹ ہوم کے حکمات میں توسی نہیں کی جائے گی کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے سکول سے دو سو پندرہ بچوں کی باقیات برامت کینیڈین وزیر آزم کی جانب سے زار افسوس کہتے ہیں کہ بچوں کی امواد کب اور کیسے ہوئیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی امریکی ریاست فلوریڈا میں فائرنگ سے دو افراد حلاق متعدد زخمی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے لیٹ کر اپنی جانے بچائیں واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈنمارک پر جرمت چانسلر انجیلا مرکل کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام امریکہ نے متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کروائی تھی ڈنمارک کی خوفی ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کی کرونا وائرس سے دنیا بھر میں مزید چار لاکھ سے زائد افراد متعافی دو چینی شہروں میں کرونا پابندیاں سخت حلاقتوں کی دادات پیتیس لاک چھپن ہزار سے تجابوس کر گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہزار ساتھ و چوالیس ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ اچھتر ہزار ناسو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں پچیس ہزار پانچ سو بارہ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ سترہ ہزار پانچ سو چوبیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو تینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہزار سات سو چوالیس ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستر ہزار تینٹالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,127 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں 2,27,246 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,219 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,43,581 تک جا فہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,692 ہے کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برہنہ نظر آنے پر کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گئے ہیں مذید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برہنہ نظر آنے پر کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گئے میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین دارالعوام کے رکن ویلیم ایموس پارلیمان کے آن لائن اجلاس کے دوران قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے جس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے کا اعلان کیا ہے ویلیم ایموس کا تعلق کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڑو کی جماعت سے ہے جبکہ چند ماہ قبل بھی وہ آن لائن اجلاس کے دوران کینیڈا اور کیو بیک کے جھنڈوں کے دوران برہنہ کھڑے نظر آئے تھے کینیڈین رکن پارلیمنٹ ویلیم ایموس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اس حرکت پر انتہائی شرمندہ ہوں اور تمام افراد سے معافی چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ آن ہے تاہم یہ ایک انتہائی ناقابل قبول عمل ہے کچھ روز کے لیے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو رہا ہوں تاہم اس دوران میرے معاون تمام معاملات دیکھیں گے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چودہ جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں پریمیر ڈک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چودہ جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے اس سے قبل کرونا کیسز میں تیزی سے کمی اور ویکسین کی وسیع پیمانے پر تقسیم کے بعد امید ہو چلی تھی کہ اب شاید آنٹیریو میں زندگی معمول پر آ جائے اور اس بارے میں پریمیر نے ماہرین سے صلح مشورہ بھی کیا تھا لیکن تمام تر مشورے اور بحثوں مباحثے کے بعد ڈک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شہر چودہ جون کو ہی کھولیں گے آنٹیریو حکومت نے صوبے کے اندر اپنے ایمرجنسی منیجمنٹ اینڈ سیویل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کچھ پابندیوں کے احکامات میں توسیح کی ہے اس توسیح میں تفریحی کیمپ لگانے، بارڈر کروسنگ پر پابندی، آنٹیریو اسپتالوں کے عملے اور مریضوں کے درمیان حفاظتی پابندیوں کا تسلسل برقرار رکھنے جیسی پابندیاں شامل ہیں سالیسٹر جنرل کے دفتر کے ترجمان نے ایک ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسکورہ بالا احکامات کے ساتھ ساتھ اسٹے ایٹھ ہوم کے احکامات میں توسیح نہیں کی جائے گی مندرجہ زیر احکامات کی ایک جامع فہرس ہے جو اب سولہ جون کو ختم ہو جائے گی پریمیر ڈیک فورڈ نے تین مرحلوں میں کاروبار حیات دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا اعلان کیا جس میں ایک مرحلہ ممکنہ طور پر چودہ جون کو شروع ہوتا نظر آئے گا آنٹیریو میں تمام غر ضروری کاروبار اس وقت تک بند رہنے پر مجبور ہیں جب تک کہ صوبہ اپنے تین مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں داخل نہ ہو جائے دوسری جانب ڈاکٹر ڈیویٹ بیلیمز کی جگہ ڈاکٹر کیرن مار 26 جون کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے اتوار کو صوبائی وزیر سہت نے اعلان کیا کہ آنٹیریو حکومت ڈاکٹر کیرن مار کو جون میں ڈاکٹر ڈیویٹ بیلیمز کی جگہ سہت کا چیف میڈیکل آفیسر مقرر کرے گی بریٹش کولمبیا کے ایک بورڈنگ سکول میں دو سو سے زائد بچوں کی باقیات ملنے کا انکشاف ہوا ہے ان باقیات کا انکشاف اسکول میں ایک سروے کے دوران ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بریٹش کولمبیا کے ایک بورڈنگ سکول میں دو سو سے زائد بچوں کی باقیات ملنے کا انکشاف ہوا ہے ان باقیات کا انکشاف اسکول میں ایک سروے کے دوران ہوا کینیڈا کے ایک اسکول کے آہاتے سے دو سو پندرہ بچوں کی باقیات برامت ہوئی ہیں غر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق کینیڈا کے ایک بند اسکول کے اہاتے سے دو سو پندرہ بچوں کی باقیات برامد ہوئی ہیں جن میں کئی بچوں کی عمریں تین سال کے قریب ہیں باقیات ملنے کا اعلان کینیڈین وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے سیاہ ترین اور شرمنافتین ہیں بچوں کی باقیات ریوائیتی تعلیم کے ایک بورڈنگ اسکول سے برامد ہوئیں بریٹش کولمبیا میں قائم اس اسکول کو انیس سو اچھتر میں بند کر دیا گیا تھا بچوں کی امواد کب اور کیسے ہوئیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی یہ اسکول ایک صدی قبل مقامی آبادی کے بچوں کو جدید تحصیب سکھانے کے لیے بنایا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکول انیس سو اچھتر تک فال تھا اور یہاں تعلیم ہوتی تھی تاہم بعد میں اسے بند کر دیا گیا ماہرین ان بچوں کی موت کے اسباب اور دیگر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اور امریکی ریاست میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے افسوسناک واقعے میں دو افراد حلاق جبکہ بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایک اور امریکی ریاست میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے افسوسناک واقعے میں دو افراد حلاق جبکہ بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس بار فائرنگ کا واقعہ ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں بلیئر کلپ کے باہر پیش آیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سفید گاڑی میں سوار تین مسلح افراد اترے اور انہوں نے بلیئر کلپ کے باہر اندھا دھن فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک جبکہ بیس سے زائد سخمی ہوئے اینی شاہدین کے مطابق فائرنگ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے لیٹ کر اپنی جانے بچائیں واقعے کے بعد مسلح افراد پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعے کے بعد پولیس نے حملہ آور کی طلاح شروع کر دی ہے پولی طور پر فائرنگ کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا ہے واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے چند رس قبل بھی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے واقعات میں چھ افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے تھے جبکہ گزشتہ ماہ فائرنگ کے واقعات میں اٹھارہ سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے رمہ سال مارچ میں بھی امریکی ریاستوں میں فائرنگ کے کئی بڑے واقعات رونما ہوئے تھے جن میں بیس سے زائد افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اکیس میں امریکہ میں پائرنگ کے ایسے واقعات میں چھہاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سال دوہزار بیس میں یہ تعداد ایک سو چھے تھی یورپی میڈیا نے ڈین مارک پر جرمن چانسلر انجیلا مرکل سمیت متعدد یورپی رہنماوں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام آئیت کیا ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یورپی میڈیا نے ڈین مارک پر جرمن چانسلر انجیلا مرکل سمیت متعدد یورپی رہنماوں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام آئیت کیا ہے یورپی میڈیا نے ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور صدر فرانک والچر سمیت متعدد یورپی رہنماوں کی جاسوسی کروائی تھی اس کام کے لیے امریکہ خوفیہ ایجنسی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ڈینمارک کے خوفیہ ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کی دوسری جانب ترجمان جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ انجیلا مرکل کو جاسوسی کے انکشافات سے مطالق آگہ کر دیا گیا ہے تاہم انہیں یا صدر کو اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم ہے جبکہ امریکی اور ڈینمارک کے خوفیہ ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ سے مطالق کوئی رد عمل صاحب نہیں کیا گیا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں ڈینمارک کی حکومت کو علم تھا کہ ان کی خوفیہ ایجنسی جاسوسی میں ملابس ہے جبکہ رپورٹ میں اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ نے ڈینمارک کی خوفیہ ایجنسی کے ذریعے نوروے، فرانس، سویڈن، جرمنی اور نیدر لینڈ کے سیاستدانوں کی جاسوسی کروائی تھی جس پر ڈینمارک کی حکومت نے گزشتہ سال دوہزار بیس میں خوفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا چین کے شہر گوانگزو اور فوشان میں کرونا وائرس منتقلی کی کیسز بڑھنے پر کرونا پابندیوں میں سختی کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی بابا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد سترہ کروڑ دس لاکھ تیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ پینتیس لاکھ چھپن ہزار سات سو چوبیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد پندرہ کروڑ اکتیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ چھالیس ہزار سے زائد ہے چین کے شہر گانگزو اور فوشان میں کرونا وائرس کی منتقلی کے کیسز بڑھنے پر کرونا پابندیوں میں سختی کر دی گئی ایک ارب تینتالیس کروڑ سے زائد عبادی والے ملک چین میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا چین اس فیرس میں اچھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا مریضوں کی تعداد اکیانوے ہزار بہتر ہو چکی ہے جبکہ کل ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار چھ سو چھتیس پر رکی ہوئی ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ نوہ ہزار پانچ سو چوالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چالیس لاکھ تینتالیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ اسی لاکھ چھالیس ہزار سے زائد ہے اور تین لاکھ انتیس ہزار ایک سو پچیس افراد جان کی واضح ہر چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں چپن لاکھ چھانسٹھ ہزار ایک سو تیرہ افراد متاثر اور ایک لاکھ نو ہزار چار سو دو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں باون لاکھ بیالیس ہزار افراد کرونا سے متاثر اور سینتالیس ہزار چار سو پانچ ہلاک ہو چکے ہیں روس میں پچاس لاکھ تریسٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مچموعی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو اکیاسی ہے برطانیہ میں چوالیس لاکھ چوراسی ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو اکیاسی اموات ہو چکی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفیکیشن پٹن